موسیقی اس پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام لکھا گیا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی ستارویں آیت سے لے کر اس کی تیسویں آیات کے آخر تک خداون کے کلام کی تلاوت کو آج ہم اپنے لئے سنیں گے خداون کے پاک کلام میں سے مقضی پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام لکھا گیا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی ستارویں آیت سے لے کر تیسویں آیات کی آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں یوں مرکوم ہے مجھے خداون یسو میں امید ہے ساری سترمی آیت سے اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانہ پڑے تو بھی خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو مجھے خداون یسو میں امید ہے کہ تموتھیس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی کر کے میری بھی خاطر جمع ہو کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لئے فکر ماند ہو سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یسوسی کی لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو جیسے بیٹا باگ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوش خبری پھیلانے میں خدمت کی پس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کرلوں گا تو اسے فوراں بھیج دوں گا اور مجھے خداون پر بروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آوں گا لیکن میں نے اپیفردس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپا اور تمہارا قاسد اور میری حاجت رفع کرنے کے لئے خادم ہے کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا سنا تھا بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا مگر خدا نے اس پر رحم کیا اور فکر اسی پر نہیں بلکہ مجھ پر مجھ پر بھی تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو اس لئے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھٹ جائے پس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو اس لئے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزوں گزشتہ اتوار کے پیغام میں ہم نے اس بات کو خصوصیت سے سیکھا اور اس پر ہم نے ایک لمبا وقت گزارا کہ ایک ایماندار کا مزاج خداوند یسو مسیح جیسا ہونا چاہیے اور ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند کا بندہ مقدس پالوس یہ کہتا ہے کہ مسیح یسو کا مزاج ایسا ہے کہ وہ خادم بن گیا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اس نے اختیارات کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان آیات کے تناظر میں اس بات کو سیکھا کہ ہمیں بھی مسیح یسو جیسا بننا ہے لیکن ایک سوال جو ان سب چیزوں کو سن کر اور پڑھ کر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیسے یسو جیسا بن سکتا یا بن سکتی ہوں وہ تو خدا تھا میں تو انسان ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا اگر کوئی میرے ایک گال پر تماشا مارے تو میں دوسرا اس کی طرف نہیں پھیہ سکتا میں تو انسان ہوں وہ تو مسیح تھا کوئی مجھے گالی دے تو میں گالی ہی دیتا ہوں کیونکہ میں یسو نہیں میں تو انسان ہوں میں اس جیسا مزاج کیسا رکھوں اختیار میرے پاس اور مجھے کوئی بات کر جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس کو پنجابی میں کہتا ہے چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا یہ تو یسو کر سکتا ہے میں تو انسان ہوں لیکن آج ہم خدا ان کے کلام میں سے تین اشخاص کی زندگی پر گوھر کریں گے جنہوں نے نہ صرف خدا ان کی خدمت کی بلکہ ان کے مزاج میں یسو مسیح جیسا مزاج ہے گزشتہ پیغام میں پالوس رسول یسو مسیح کے مزاج کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی ماند بننے کی جانب ایک خوبصورت راستہ ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہمیں اس راستہ پر چلتے ہوئے اس کی جانب جاتے ہوئے بلکل اس کی طرح بننا ہے لیکن آج کے پیغام میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایسا بننا مشکل نہیں مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات بنا رکھی ہے اے خدا کے خادم اسے کسی نے مارا اسے کسی نے گالیاں دی اور اس نے اسے بھی زیادہ اسے مارا اسے بھی زیادہ گالیاں دی تو اسے کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو خدا کے خادم ہیں اور ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں ہم نے مسیح جیسا بننا ہے تو انہوں نے کہا جی مسیح سی ایسی مسیح نہیں کہ ایسی انسانہ ساڑے تو نہیں برداشت اندھا میرے عزیزو ایسے دنیا میں بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مسیح جیسا بننے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ وہ اس کے مزاج کے مطابق بنتے گئے اور خداوند انہوں نے سر بلند کیا آج ہم تلاوت کردائیات میں سے تین زندگیوں کی بابت سیکھیں گے ایک بڑا اچھا خداوند کا بندہ ایک مصنف یہ بیان کرتا ہے ان آیات کے تناظر میں کہ اگر مسیح سو جیسے مزاج کی بات ہو رہی ہے تو مسیح سو سورج ہے جب سورج نکلتا ہے تو سب اسے دیکھتے ہیں اس کی گرمائش سے اس کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں اگر مسیح سو سورج ہے تو پالوس تموتیس اور تیسرا شخص جس کا ذکر ہمیں اس جگہ پر ملتا ہے اب پھر پھر دس اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر مسیح سو سورج ہے تو یہ تینوں چاند ہیں یہ تینوں مسیح سو کے جلال کو اس کی روشنی کو ظاہر کرتے ہیں اور خداوند کے پاکلام میں مقدس مطیق انجیل اس کا پانچوں باب اور اس کی چودویں آیت سے سولویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں مقدس مطیق انجیل اس کا پانچوں باب اور اس کی چودویں آیت سے سولویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو کیا لکھا ہے تم دنیا کے کیا ہو نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باب کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں مسیح کا نور ہے اگر تم اس کے لوگ ہو تو تمہاری زندگی سے اس کا جلال منکس ہو اس کا جلال ظاہر ہو اس کا جلال ظاہر کرو کوئی بھی چراغ جلا کر اسے پیمانہ کے نیچے پلنگ کے نیچے نہیں چھپاتا بلکہ انچی جگہ پر رکھتا ہے تاکہ سب کو روشنی پہنچے پالوس اور اس کے ساتھ خداوند کی یہ دو بندے یہ یسو کا جلال ظاہر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں ستارویں آیت تلپیوکا خادر اس کا دوسرا باب اور اس کی ستارویں آیت جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے اپنا خون بھی بہانا پڑے تو میں خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں کیسا اچھا خدا کا مندہ ہے جو نہ صرف مسیح یسو کی زندگی کی مثال دیتا ہے نہ صرف وہ اس جیسا مزاج رکھنے کی بات کرتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر ایمان کی قربانی اور خدمت کے لیے اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی میں خوش ہوں پالوس رسول اپنی خدمت کے دوران اس خوبصورت مثال کو پیش کرتا ہے جو قربانی کے لیے دی جاتی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہودی اور اسی طرح جو بدپرس لوگ تھے جب وہ قربانی چڑھاتے تو پانی یا میں کو پانی یا میں جو ہے اس کو تپاون کے طور پر وہ اس قربانی کی اوپر انڈیلتے تھے تپاون کے طور پر پانی یا میں کو انڈیلا جاتا تھا اور ہوتا کیا کہ قربانی تو جانور کی ہوتی لیکن چڑھاوے کے طور پر پانی کو اس پر انڈیلا جاتا یا میں جو ہے اس کو انڈیلا جاتا اور اسی طرح یہ قربانی جو ہے ان دو چیزوں یعنی جانور کی قربانی اور اسی طرح تپاون کے طور پر پانی یا میں جو ہے وہ بھی خداون کے ذرمے پیش ہوتی تو پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ تمہارے ایمان کے لیے جو ایمان تم رکھتے ہو اس ایمان میں رہتے ہو جو قربانی تم دے رہے ہو اگر اس میں میں بھی قربان ہو جاؤں تو میں اس بات سے خوش ہوں گا اور میرے جیزو اکثر خادمین ہوتے ہوئے ہم دوسروں کو بڑی نصیت کرتے ہیں ایمان میں رہنے کی مسیح اسو جیسے مزاج کو اپنانے کی لیکن شاید جب ہماری باری آتی ہے ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو ہم اپنی بیوی یا اپنے شہر کو ایک بڑا بائی ہوتے ہوئے اپنے بہنوں کو بھائیوں کو ایسا سب کچھ کہتے اور سکھاتے ہیں لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اس بات سے ہٹ جاتے ہیں پالوس کہتا ہے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے لیے اگر مجھے اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی میں خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں یہ بات پالوس رسول کی موت کی جانے بشارہ کرتی ہے پالوس رسول کی موت کی جانے بشارہ کرتی ہے اور پالوس کہتا ہے کہ میں خدا کی خدمت کے کام کے لیے اور ایمانداروں کی ترقی کے لیے اپنی جان شہادت کے طور پر نظرانہ خداون کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ پالوس نے اسی باب میں مسیح اسو کے مزاج کی بات کی لیکن جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسا کرنے کو تیار ہوں اچھا استاد وہ ہے جو جو کچھ کہے وہ خود بھی ویسا ہو اور پالوس کہتا ہے اٹھارمی آیت میں تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے اپنی جان اپنی توا نہیں خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو اکثر خداون کے کو دینے کے لیے ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ تو ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو خدا کی خدمت کے لیے دینا چاہتے ہیں لیکن ہمارے خود کے پاس خداون کو دینے کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹا اس کے گھر میں عبادت اور پرسٹیش کرنے کے لیے نہیں ہوتا خداون صرف روپے اور پیسے کی قربانی خداون صرف جانوروں کے زبی ہے خداون ان کے حدیعے اور ہماری فصل کے حدیعے ہی نہیں چاہتا سب سے بڑھ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا وقت اسے دے کسی شخص سے میں نے ایک بڑی اچھی بات سنی اس نے کہا کہ ہم اپنے روپے اور پیسے میں سے تو دسویں حصہ دیتے ہیں ہم اپنے وقت میں سے کتنا کو حصہ خداون کو دیتے ہیں ہماری صبح جو ہے اس کا آگاز موبائل فون کو کھول کر ہوتا ہے ہماری صبح کا آگاز دوسروں سے رابطے میں جھڑ کر ہوتا ہے کبھی ہم نے بہت سے ایسے ایماندار ہیں جنہوں نے صبح اٹھتے سب سے پہلے خداون کو یاد بھی کیا ہوتا اسی طرح دوپہر میں اسی طرح شام میں رات کو سوتے ہوئے بھی ہمیں خداون کو یاد کرنا اس کے لیے وقت نہیں ہوتا پالوس کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کے لیے وہ دوسروں کی بات کر رہا ہے ہم تو اپنے لیے ایسی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پالوس کہتا ہے تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو یہ آیت جو ستاروی آیت ہے ممکنہ جو طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اپنی شہادت کی جانب شان کے ساتھ خداون کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی خوشی کا باعث بنو اور خداون کے سامنے جاؤں تو میں سرخ رو ہوں کہ اے خداون جس کام کی تو نے مجھے چنا میں نے اس کام کو بہتر طور پر سرانجام دیا انیسویں آیت میں خداون کا بندہ ایک اور خادم کی جو زندگی ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے انیسویں آیت سے چوبیسویں آیت خداون کے کلام میں تموتیس پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس تموتیس کو جلد بھیجوں گا تاکہ وہ تمہارا احوال دریافت کرے تاکہ میری بھی خاطر جمع ہو وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر ماندو وہ تموتیس کی ایک خادم ہوتے میں تعریف کرتا ہے کہ وہ کلیسیہ کے لیے پریشان ہو رہا ہے اور اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں مسیح کے کام کی یا مسیح کی کسی کو فکر نہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم اس کی پختگی سے یعنی ایمان میں اس کی مضبوطی سے واقف ہو اور وہ میری ایسے خدمت کرتا ہے جیسا بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے اور اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنی حال کا انجام معلوم کروں گا تو اسے فوراں بھیج دوں گا اور اسی طرح پچیس رہت میں یہ اگلے دوسرے خداون کے بندہ کی بات کرتا ہے تقریباً اس حصہ میں ہمیں پانچ چیزیں ملتی ہیں سب سے پہلے پالوس یہ کہتا ہے کہ میں اسے تمہارے پاس بھیجوں گا تیموتیس جو خداون کے خادم ہے پالوس رسول نے اسے خداون کا کلام سکھایا وہ پالوس رسول کے پاس اسی قید میں ہے اس کے ساتھ ہے یہاں اسے ملاقات کے لیے روما کی قید میں جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے جلد تمہارے پاس بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال حالچال معلوم کر لے اور اسے میری بھی خاطر جمع ہو خاطر جمع کا مطلب یہ ہے کہ جب پالوس اس کلیسیا میں فلیپی کی کلیسیا میں خدمت کر کیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے گا اور واپس آ کے مجھے بتائے گا اور مجھے یہ کہے گا کہ وہ سب ٹھیک ہیں تو پالوس کہتا ہے کہ اسے میری بھی خاطر جمع ہوگی وہ اپنی حوصلہ وزائی اور تسلی کی بات کرتا ہوا خداون کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے میری خاطر جمع ہو وہ اپنی بات کرتا ہے کیونکہ وہ خود بھی قید میں ہے تو موٹیس فلیپی کے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت روحانی کردار ہے اور فلیپی کے جو ایماندار ہیں وہ ان کی جب بات کرتا ہے تو خداون کے کلام کے اندر ہمیں اس کا یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے پالوس کی طرح پریشان ہے وہ ان لوگوں کے لیے پالوس کی طرح فکر مند ہے اور خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے پالوس کہتا ہے کہ جب وہ میرا حال معلوم کر لے گا تو میرا حال تم تک پنچائے گا اور تمہارا حال مجھ تک پنچائے گا تو اس سے میری خاطر جمع ہوگی اکثر ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں ہماری گلی محلے میں کوئی ایماندار پریشان ہو بیمار ہو ہمارے پاس دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہم شاید اپنے کاموں میں اس قدر زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ایماندار کا حال معلوم کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری پادری صاحب کی ہے کہ وہ جائیں وہ اس کے لیے دعا کریں وہ اس کے پاس بیٹھیں لیکن میرے عزیزو خداون کے کلام میں پالوس رسول تموتیس کی بات کرتا ہے اور اسی طرح ہمیں بھی وہ ایک مثال دیتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اس سے پہلے کے بیغام میں خداون کے کلام میں ہم نے یہ سیکھا خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے احوال پر بھی نظر کرے ہر کوئی کیا کرے دوسرے کے احوال پر بھی نظر کرے اکثر ہم کلیسیہ میں یا ایماندار جماعت میں ہوتے ہوئے گلی یا محلے میں ہوتے ہوئے اپنے روحانی یا سماجی رتبے کا خیال کرتے ہیں گریب کے گھر میں جاؤں اس کا بتا کرنے کوئی بڑا میر شخص ہو وہ کہے گا وہ تو گریب ہے میں کیوں اس کے پاس جاؤں خداون کے کلام میں لکھا ہے پالوس خداون کا بندہ کہتا ہے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یسو مسیح کی یسو مسیح کا یہ کہنا ہے خداون کے کلام میں آتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا میں ننگا تھا تم نے میرے تن کو ڈھاپنے کے لیے مجھے سب کچھ نہ دیا اور میرے عزیزو خداون ایسا نہیں یسو مسیح بات کرتا ہے اپنے لوگوں کی کہ کی ماندار ہوتے ہوئے ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سے محبت کرنے والے ہوں اکثر اوقات ہماری دشمنیاں اکثر اوقات ہمارے تعلقات کی کشیدگی یہ سامنے آ جاتی ہے ہمیں اپنے قدم کو ضرور بڑھانا چاہیے اگلا شخص وہ ہمیں قبول نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی لیکن ہمیں اپنے قدم کو ضرور بڑھانا چاہیے پالوس تموتیس کی تعریف کرتا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی فکروں میں ہیں لیکن تموتیس جو ہے وہ مسیح کے کام کی فکر کرتا ہے وہ کلیسیہ کی خبرداری کرنے میں مصروف ہے پالوس اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ باپ کی طرح اس کی عزت کرتا اور ایک بیٹے کے طور پر اس کی خدمت کرتا ہے میرے عزیزوں کلیسیہ میں ایسی بہت ساری جگہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں خادم ہوتے ہوئے مجھے کلیسیہ میں ایسے بزرگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو میرے باپ سے بھی زیادہ بزرگ ہے تو مجھے نہ صرف ایک پاسوان ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا ہے بلکہ ایک بزرگ ہوتے ہوئے بھی ان کی عزت کرنی ہے اور اسی طرح کلیسیہ کے لیے ایمانداروں کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ اخلاقی تعلیم ہے جس کو اکثر اوقات ہم اپنے عوضوں میں اپنی سماجی رتبے میں نظر انداز کرتے ہیں کہ میں میں پہدری ہوں میں کیوں اس کو جا کر سلام کروں میں تو کلیسیہ میں تو ویسے بزرگ عوض ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو ہمیں اس کی عزت کرنی ہے پالوس تموتیس کی مثال دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے ایسے تعلقات میں ہوتے ہوئے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں بڑوں کی عزت کرنی ہے شاید ہم پیشے کے لحاظ سے کوئی استاد ہو سکتے ہیں شاید ہم اپنی خدمت کے لحاظ سے چرچ میں ایلڈر یا پاس بان ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی تلیسیہ میں بزرگ ہے تو ہمیں اس کی خبرداری کرنے میں ہمیں اس کا خیال رکھنے میں اپنی مسیحی محبت کو ظاہر کرنا ہے تموتیس خود بھی ایک خادم ہے اور پالوس رسول بھی ایک خادم ہے لیکن پالوس رسول اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ بیٹے کی طرح میرا خیال لگتا ہے اور وہ باپ کی طرح میری خدمت کرتا ہے جیسے میں اس کا باپ ہوں اور کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھلانے میں خدمت کی ہے اور 23 آیت نے خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کرلوں گا تو اسے فارن بھیج دوں گا اور مجھے خداوند پر بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا اپنے انجام کا حال معلوم کرلوں گا پالوس رسول نے رومہ کی قید میں ہوتے ہوئے اپنی رہائی کیلئے کیسر جو روم کا بادشاہ تھا اس سے خط لکھا اور اب وہ بات کرتا ہے کہ میں نے جو خط لکھا ہے جیسے ہی مجھے رہائی کا پروانہ مل جائے گا تو میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا اور وہ چوبیس میں کہتا ہے کہ مجھے خداوند پر بھروسہ ہے میرے جیزو ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی کے برے حالات جن میں ہم خداوند کا انکار نہیں کرتے بھروسہ رکھیں اگر ہم اس کا انکار نہیں کرتے تو وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا اگر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے بھروسے کو ہمارے ایمان میں تبدیل کر دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے اور وہ ہمیں برکہ دیتا ہے پالوس کہتا ہے کہ مجھے خداوند میں بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا پالوس رسول کو اپنی رہائی جو قید میں ہے قید سے خاتل ہی کر رہا ہے وہ کہتا ہے اور وہ اس بات میں ایمان میں مضبوط ہے کہ وہ جلد رہا ہوگا یہ آیات جو ساروی آیت سے چوبیسویں آیت ہیں اس کے اندر پالوس رسول تموتیس کی ایک اچھی زندگی کو بیان کرتا ہے ہم یہ کہتے ہیں میں چرچ کی بات کرتا ہوں کہ چرچ میں چند لوگ خدمت کرنے والے ہیں کہ جی وہ چرچ کو صاف کرنا چرچ کی صفائی کرنا یا ڈسلنگ کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے میں رتبے کے لحاظ سے بہت بڑھا ہوں مجھے اپنی زندگی میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرف ہے اور میں یہاں پر جب بھی آؤں میری کوشش ہوتی ہے کہ خدا کے گھر کا کام کروں اب تو جو بچے خدمت کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے لیتے لیکن اکثر جب میں آؤں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود خداون کے گھر کو صاف کروں یہ بہت بڑی خدمت ہے اور اسی طرح اکثر خداونی توفیق بخشتا ہے کہ اپنے روپے اور پیسے سے کسی بھائی یا بہن کی مدد کی جائے کسی کا سہارہ بنا جائے میری عزیزو یہ مسیحی تعلیم ہے یہ خداون یسو مسیح کی تعلیم ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں پالوس رسول اور تموتیس کی زندگی سے اور ان کے کردار سے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ان کا کردار بھی بلکل یسو مسیح جیسا ہے پالوس قربانی کے لیے قربان ہونے کے لیے شہادت کے لیے تیار ہے تیموتیس اس قدر زیادہ جگ گیا کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں ہتے آپ پادری ہیں میں کیوں نہیں خدمت کرنا اس نے اپنے اس بڑے کی جیسے اس نے تیار کیا تھا پالوس رسول کی ایک بیٹ آتوی خدمت کرتا ہے اور اسی خدمت کا ذکر خداون کے کلام میں ملتا ہے اور مسیح اسو نے کہا کہ اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہے تو وہ چھوٹا بنے اور کلام میں لکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا نیچے کرے گا خداون اس سے بڑا کرے گا اور وہ بڑا کیا جائے گا پچیسویں آیت میں ایک اور شخص کا ذکر ملتا ہے یہ ایک یونانی نام ہے اور اس کو کئی دفعہ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ شخص خداون کا بندہ پالوس اس کی خدمت کی بات کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے پہلی بات یہ کہ وہ بھائی ہے دوسری بات یہ کہ وہ ہم خدمت ہے اور تیسری بات یہ کہ وہ ہم سپا اور چوٹھی بات یہ کہ وہ کاسد ہے یہ چار باتیں اس خداون کے بندہ کے اندر پائی جاتی ہیں خداون کے قرآن میں پالوس حصول اس کی خدمت کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ہم خدمت ہے ہم خدمت سے سب سے پہلی بات ہوئی کہہ تا کہ وہ میرا بھائی ہے بھائی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محبت کرنے والا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح میں ہم سب بھائی ہیں اماندار ہوتے ہم سب بھائی ہیں ہاں علیسیہ میں شاید کوئی پاسبان ہے لیکن مسیح میں مجھے اکثر بہت سے جو بھائی ہیں وہ بھائی کہہ کر بھی بکار تے ہیں میں کبھی اس بات کے لئے گسہ نہیں کرتا یا گسہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک دنیا میں رہتا ہے ہماری رشتہ بھی ہیں اور اس میں وہ بھائی بھی کہہ سکتا ہے کہ لیسے ہم بہت سے نو جانے ہیں وہ بھائی کہہ کر پکار لیتے ہیں بات ایک دوسرے کو عزت دینے کی ہے اور پالوس تصول اس بندہ کی جو اس کے پاس موجود ہے قید میں اس کے پاس ملنے کیلئے آتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے تمہارے پاس یعنی ایمانداروں میں فلیپی کے علاقہ میں بھیجوں گا وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے ہمیں خداوند کے لوگوں سے محبت اپنے کانوں کو پھیر لیں ہم اپنی آنکھوں کو پھیر لیں ہمیں محبت کرنے والا ہونا چاہیے ایک دفعہ ذکر ہے کہ ایک شخص وہ راستہ میں چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس نے ایک دریاء کے کنارے ایک بچھو کو دیکھا جو بہت بڑا تھا اور وہ دریاء سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو پانی جب تیز بھاؤ کے ساتھ کناروں پر لگتا تو وہ پھر نیچے گر جاتا اس نے جب دیکھا تو اس نے بھاگ کر اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا جب ہاتھ پر اٹھایا تھا اسے ڈنگ مار رہا تھا جب ڈنگ مارتا تو ایک دم اسے نیچے پھیک لیتا وہ پھر پانی میں چلا جاتا پھر وہ جلدی سے اسے پکڑ لیتا ایک شخص کا خود ہے جب وہاں سی ہوا تو اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں اسے بچانا چاہ رہا ہوں نہیں مجھے ڈنگ مار رہا ہے یہ مجھے نقصان پنچا رہا ہے تو اس آدمی نے جو دوسرا آدمی نے اس نے اسے کہا کہ اسے جانے دو اسے بہنے دو یہ تمہیں مار دے گا اس کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ تمہیں نقصان پنچائے گا تو اس شخص نے کہا ڈنگ مارنا اس کی خاصیت ہے لیکن جو خاصیت خدا نے میرے اندر رکھی ہے کہ میں نے اسے بچانا ہے اور وہ شخص اسے بچانے کی کوشش کرتا رہا اکثر جب ہمارے ساتھ ہم اچھا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم اچھا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں دی اے دی وجہ تو ہمیں دجھے نہیں بھی چنگا کرنا چھاڑ دیتا ہے شاید وہ شخص غلط ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نیکی کرنا نہیں چھوڑنا ہاں وہ شخص قبول نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ وہاں پر نہیں کہیں اور پر کوشش کریں تاکہ وہ زندگی بچ جائے بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میرا کیا ہے بھائی ہے یعنی محبت کا رشتہ قائم ہے اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میرا ہم خدمت ہے وہ کیا ہے میرا ہم خدمت یعنی محنت کرنے والا ہے وہ دونوں اکٹی محنت کر رہے ہیں اور میرے عزیزو آج اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں تو حالات مشکل سب کیلئے ہیں وہ میرے لئے اور آپ کیلئے بھی ہے لیکن خداوند کا فضل یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو تھوڑی محنت کرتے ہیں ان کو عجرت تنخواہ یا روپیہ پیسہ زیادہ ملتا ہے کچھ بچارے ایسے ہیں جو سارا دن گھر سے باہر جاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ان کی عجرت انہیں کام ملتی ہے محنت سب ہی کرتے ہیں محنت کرنے والے سب ہی ہیں لیکن ہمیں مسیحی ایمان میں رہتے ہوئے اگر ہمارے پاس زیادہ وسائل ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے اور صرف ان کیلئے دعا نہیں کرنی بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے اور پالوس کہتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور وہ محنت جو میں کرتا ہوں وہ میرے ساتھ اس محنت میں ہم خدمت ہے اور تیسری بات تو یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سپاہ ہے وہ کیا ہے ہم لفظ سپاہ جو ہے یہ سپاہی سے نکلا ہے اور ہم سپاہ کا مطلب ہے کہ اسی فوج کا حصہ ہے اور یہ لفظ ہم سپاہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جس کشمکش کا میں شکار ہوں جس جنگ کو میں اپنی زندگی میں لڑ رہا ہوں اسی جنگ کو یہ بندہ بھی لڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ تعریف کرتا ہے کہ وہ تمہارا قاصد ہے پالوس کے پاس فلیپی کے امانداروں کے پیغامات خات کی صورت میں یا زبانی خداوند کا یہ بندہ پالوس کو اہنچایا کرتا تھا اور پالوس اس کی یہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے اور وہ میری حاجتیں رفع کرنے کے لئے خادم ہے حال اس حصول کی جو ضروریات تھی وہ ان کا خیال رکھتا اور ایک اچھا خادم تھا لفظ پالوس بان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کے خادم ہے کیا استعمال کیا جاتا ہے یاد رکھیں پالوس بان جو ہیں وہ خدا کے خادم ہیں کلیسیا کے وہ پاسبان ہیں یا پادری ہیں تو جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاسبان ہمارے خادم کے ساتھ ہو اگر کلیسیہ کا پادری کلیسیہ کا خادم بن جائے گا تو پھر کلیسیہ میں فیورٹ عزم آ جائے گی کیونکہ خادم کا مطلب ہو جائے کہ نوکر اگر وہ کلیسیہ کا بن جائے گا پھر وہ خدا کا کام صحیح نہیں کر سکے گا تو پالوس یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک خادم ہوتے ہوئے اس قدر زیادہ محبت ملی کہ وہ شخص جو ہے وہ میرا خادم بن گیا اور اس نے میری جو حاجت ہے ان کو رفع کیا اور اس قدر زیادہ اس نے خدمت کی کہ وہ پیغمات کو لے کر جائے تقریبا سات سو میل کا فاصلہ تھا جہاں پر پالوس قید ہے وہاں سے سات سو میل تقریبا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے تقریبا جو سکھر روڑی کا فاصلہ ہے ہمارے یہاں سے اتنا بنتا ہے فاصلہ اور یہ شخص اتنا سفر کر کے شاید کبھی اس کو پیدل بھی چلنا پڑتا ہو شاید کبھی بیل گاڑی پر گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا ہو یا دوسری طریقہ کارم کو یہ استعمال کرتا ہو اس نے اتنا سفر کیا خداون کے مندہ پالوس اور فلیپی کے درمیان رابطہ رکھنے کے لیے یہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ بیمار ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہم خداون کے لیے کچھ کریں اور ہم بیمار ہو جائیں تو شاید ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں ہم اکثر خداون کے گھر کے لیے کچھ کرتے ہوں بیمار ہو جائیں تو شاید ہم ایک ایک دو دو ہفتہ چر سے دور ہو جاتے ہیں لیکن خداون کا یہ بندہ پالوس کے لیے اور فلیپی کے امانداروں کے لیے ایسی محبت کرنے والا قاصد ہے کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس وقت سے بے قرار آتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا مگر خدا نے اس پر ہم کیا اور فقط اسی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو اس لیے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھٹ جائے کس قدر زیادہ محبت کس قدر زیادہ عزت اس شاگرد کے اندر اپنے استاد پالوس رسول کے لیے موجود ہے کہ وہ پالوس رسول کے لیے مرنے تک تیار ہو گیا وہ پالوس رسول کے لیے بیمار اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ مرنے کے قریب چلا گیا خداون نے دعاوں سے اسے واپس بلا لیا بیماری اس کے لیے موت کا سباب نہ بنی اور یہاں پر اس کی بیماری اس بات کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بیماری ہمیشہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی بیماری کس کا نتیجہ نہیں ہوتی اکثر اوقات ہم ایسے وکیل یا ایسے جج بن جاتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو تو ساتھ ہی ہم کہتے ہیں انہیں انجی کی تصحیح اس لیے دنہ انجو ہے یہاں پر جو شاگرد ہے اس کے لیے یہ ذکر ہے کہ اس کی بیماری اس کے گناہ کا نہیں بلکہ خداون کی خدمت کا نتیجہ ہے خداون خدا شفاہ دیتا ہے اکثر ہم دعا کرتے ہیں کسی بیمار کے لیے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آمین کہیے اکھاں کھلا نہ تھے بندہ اٹھ کے پجن لگ دے کلامی یہ لکھا ہے کہ جب تم نے اس کے لیے دعا کی تو وہ شفاہ پا گیا اور موت جس کے قریب تھی خداون جسے موت سے بچا لیا خداون کا شفاہ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ خداون موت زانہ طور پر جب شفاہ دیتا ہے تو وہ شفاہ بتدریج زندگی میں آتی ہے اکثر کلام میں ایسے بہت سے موت زانت ملتے ہیں یسو نے کہا اندہ اسی گھری ٹھیک ہو گیا اور اسی دم چلا گیا لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جنہیں وقت لگتا ہے اور خداون کئی دفعہ بیماریوں کو ہماری زندگی میں اس لیے بھی رہنے دیتا ہے تاکہ اس سے خداون کا جلال ظاہر ہو تاکہ اس سے کیا ہو خداون کا خداون کے کلام بھی ہونہ کی انجیل میں ہمیں ایک جنم کی اندے کا ذکر ملتا ہے شاگردوں نے کہا کہ خداون یہ اندہ پیدا ہوا کیا اس نے یا اس کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا تو یسو مصی نے کہا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے بلکہ یہ اندہ اس لیے پیدا ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو تاکہ کیا ظاہر ہو خدا کا یاد رکھیں ہر بیماری گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی بہت سے بیماریاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی راہ کو درست کر لیں بہت سے بیماریاں اس لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو پالوس رسول یہ اپنی ساری زندگی میں یہ میدہ کی تکلیف میں مبتلا رہا اور یہ تکلیف اس کی زندگی میں رہی اس کی نظر کمزور تھی اس وقت اینکے نہیں ہوتی تھی اکثر اس کو اپنے شاگردوں سے خطوط کو لکھوانا پڑتا اور یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی پالوس یہ کہتا ہے خداون سے کیا کہتا ہے کہ تیرا فضل کیا ہے میرے لیے خداون نے اس سے کہا اس نے بڑی خداون سے درخواست کی خداون نے اس سے کہا اصل میں کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے بس فضل رہے تیرا اور جب خداون کا فضل ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے تو پھر بیماریوں میں بھی کمزوریوں میں بھی تکلیفوں میں بھی ہم خداون کے نام کو جلال دیتے رہتے ہیں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں کیونکہ زندگی میں بھی بیماریاں بھی آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں گھر میں فاکے شروع ہو جاتے لیکن وہ خدا کے پاس نہیں آتے اور خداون ان کو بھی دوسروں کے لیے ایک نشان بنا دیتا ہے کہ جو توبہ نہیں کرتے وہ اسی طرح جاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں خداون کا یہ بندہ بیماری سے مرنے کے قریب تھا اور خداون کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اس نے کتنی محبت کی کہ یہ مرنے کے قریب ہے لیکن اس نے ایک قاسد ہوتے ہوئے کلام کو درست طور پر پہنچایا میرے عزیزوں ان آیات میں ہمیں نہ صرف خداون یسیم مسیح کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تین شاگردوں کے لیے ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے خدا کی خدمت کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا پالوس رسول گملیل کا شاگرد ہے بنیامین کے قبیلے میں سے ہے یہ اپنے فرقے کے ساتھ سے فریسی تھا بڑا کٹر یہودی تھا لیکن جب مسیح میں آیا تو اس نے کوڑے بھی کھائے یہ مسیح میں آیا تو یہ سفروں میں گیا اس نے بیماریاں برداش کی اور اگر ہم اس کی ذات میں دیکھیں اس کی ذات میں مسیح اسو کا مزاج ملتا ہے تیموتھیس اور اسی طرح یہ شاگرد جس کا ذکر آخری آیات میں ہے دوسرے باب میں یہ سب ایک بہترین نمونہ ہے ایمانداروں کے لیے کہ وہ خداون کے کام کے لیے استعمال ہوئے مسیح کے لیے گھس جانا زنگ لگنے سے بہتر ہے اگر ہم خداون کے لیے کچھ کر رہے ہیں ہماری زندگی چلے جاتی ہے ہمارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم گھر پر بیٹھے رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خداون کے لیے کچھ کرے نہ اور ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے خداون کے بندوں کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے گزشتہ اطوار ہمیں اسی کا کہ مسیح یسو کے حلم اور قربانی کی بنیاد پر ہمیں مسیح کی مانت بننا ہے اور آج ہم نے اسی کا کہ ان تین لوگوں کی زندگیاں جو قربان ہونے کے لیے جو بیمار ہونے کے لیے جو خدمت میں اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے اور بیماری میں اس قدر جانے کے لیے کہ یہ مرنے کے قریب ہو جائیں ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے پالوس رسول خداون کا بندہ یہ کہتا ہے اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانہ پڑے تو بھی میں خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم بھی اسی طرح خداون کے لیے قربان ہونے کے لیے اس کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں تاکہ ہم خداون سے بڑا جرپائے پالوس نے کہا جب وہ مرنے کے قریب تھا تموتیس کو خط لکھتے ہوئے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا کیا کر چکا میں یہ کشتی اس نے کوئی پلوانی نہیں کی تھی کوئی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا یہ کشتی ایمان کی ہے جہاں پر وہ مرنے کے لیے تیار رہا جہاں پر اس نے اچھا نمونہ دوسروں کو دیا اور کلام میں وہ کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے ایمان کو محفوظ رکھ کر وہ کہتا ہے کہ آئندہ کو میرے لیے زندگی کا تاج رکھا گیا ہے کیا رکھا گیا ہے زندگی کا کشتی لڑنے کے لیے ایمان میں کشتی لڑنے کے لیے مسیح کی مانت بننے کے لیے ہمیں ہر روز اس کے سامنے آنے کی ضرورت ہے خدا ودمی و توفیق بخشے کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں کلام مقدس ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین